ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ویلڈنگ ہے اور لیکچر نمبر ہمارا اس کا فان ہے اور چپٹر نمبر سیون ہے اس سے پہلے ہم آرک ویلڈنگ کے بارے میں پڑ چکے ہیں آرک ویلڈنگ میں میں نے آپ سے سارا ڈسکس کیا تھا کہ آرک ویلڈنگ میں بیسکلی ہم جتنی بھی آرک ویلڈنگ میں یعنی کہ الیکٹری کام کے ذریعے سے ہم ویلڈنگ کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے آرک ویلڈنگ ٹولز ہوتے ہیں یہ ہمارے گیس ویلڈنگ ٹولز سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آرک ویلڈنگ ٹولز بھی ہم نے اے سی پلانٹ ڈی سی پلانٹ اور ڈیفرنٹ ٹولز کے بارے میں پڑا تھا اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑا تھا اور اس کے علاوہ ان کی یوزز بھی پڑے تھے لیکن آج ہمارا جو ٹوپیک ہے وہ ہوا ہے گیس ویلڈنگ کے بارے میں کہ ہمارا گیس ویلڈنگ میں کون کون سے جو ہمارے ٹولز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور گیس ویلڈنگ میں اور گیس ویلڈنگ ٹولز بھی ہم نے اس کی کچھ جو انسٹرکشنز ہیں اس کے بارے میں سیکھنا ہے اور سیفٹی پریکارشنز ہیں وہ ضروری سیکھنا ہے میں نے آپ کو سب سے پہلے پڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہر چیز بارے میں ڈیفائنڈ کیا ہے کہ آپ نے آیا کے ویلڈنگ شاپ میں پڑھ رہا ہے آیا کے آپ نے ویٹل شاپ میں پڑھ رہا ہے آیا آپ نے بیسنگ مشین میں پڑھ رہا ہے آیا کے آپ نے ونڈ ورکو والی شاپ میں پڑھ رہا ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو سیفٹی پریکارشنز کا سمجھ ہونا اور پتہ ہونا بہت زیادہ ہی ضروری ہے تو یہ نیک ہے ہمارا ٹاپک ہے ویلڈنگ ٹولز اور اس کے ایکوئیپمنٹ جو اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسرا مارا ٹاپک ہوگا رولز فار ہینڈ پاور ٹول سیفٹی یعنی کہ ہمیں جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ہمیں کیسے کام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارا جو فرسٹ رول ہے سلیکٹ اور یوز دا کریکٹ ٹول فار دا جاب آپ نے جو ٹول سلیکٹ کرنا ہے وہ جاب کے لیے پروپر استعمال کرنا ہے کہ آپ کا جو ٹول جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہی آپ نے ٹول کا استعمال کرنا ہے اور بے فائدہ اور بلا وجہ وہ والا ٹول استعمال نہیں کرنا جو پروپر کام کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اس کے علاوہ کیپ سرورڈنگ ورک ایریاز کلین اینڈ فری فر ڈیمیڈز اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ورک ایریہ اس کو ڈیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو کام کرنے میں کسی قسم کی دکت نہ آئے جو آپ نے اپنے کپڑے پہن لے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے پروپر پہن لے بڑے بڑے بال نہیں رکھ لے آپ نے پروپر اس کا جو کف ہے اوپر کر لے نیک ٹائی کو پروپر مات کے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو کلوٹھیک ہے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پروپر ہونے چاہیے اس کے بعد read the instruction manual before using a power tool جب آپ نے power tool کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے manual operator کا پتا ہونا چاہیے اس کی instruction کا پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کہ آیا کہ اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد use only power tools that you have been trained to use آپ نے power tools کا الکہ ہی استعمال کرنا ہے جل کے بارے میں آپ proper آپ trade ہے آپ نے اس کا استعمال ہرگز لی کرنا ہے جن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا اصول بھی ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی industry کا کسی بھی کام کا یہ سب سے بڑا اصول یہ ہے بھی کہ students کے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہو ڈی اے technical ہوتے ہوئے آپ کو ہر کام کی designing آپ کو اس کا function آپ کو اس کے کام کرنے کی ترکیب آپ کو ہر چیز کے بارے میں اس کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے اس کے بعد inspector tool for defects are damage before using جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے tool کو ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ اس میں کوئی damage چیز نہیں ہے یا اس میں کوئی defect کر رہی ہے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی defect ہے یا damage ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ کے کام میں خرابی ہو سکتی ہے کہ جو کام آپ accurate کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے آپ کے کام میں خرابی ہو سکتی ہے اور آپ کا کام بگڑ سکتا ہے اس کے بعد verify that all outlets have the branch their plugs and are double insulated آپ جو material استعمال کر رہے ہیں وہ insulated ہونا چاہیے یعنی کہ insulated بھی ایسا material جو میں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ ایسا material جس میں سے electricity pass out نہ ہو that means that is the material according to the insulated verify that the tool is sharp and in proper functioning جو آپ کا tool ہونا چاہیے وہ proper تیز ہونا چاہیے proper صحیح ہونا چاہیے proper کام کے قابل ہونا چاہیے اس کے بعد verify that the work area is right before using and power tool میں نے arc welding کے دوران بھی آپ کو اس کو بڑے بضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ جو آپ کا working area ہونا چاہیے وہ wet ہونا چاہیے کیوں wet ہونا چاہیے نہ slipnery ہونا چاہیے اس وجہ سے slipnery ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ accident ہو سکتا ہے اگر آپ arc welding کر رہے ہیں تو wet area ہوگا تو اس سے short circuit ہو سکتا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے لقصان ہو سکتا ہے اس لیے آپ کا جو area should be wet ہونا چاہیے use each tool only for it is intended purpose جو آپ نے جو tool استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لئے استعمال ہو رہا ہے اسی مقصد کے لئے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد کیورٹ استعمال objects before beginning work آپ لیں اپنا objects جو ہے نا کان کرنے سے شروع پہلے آپ لیں proper کیورٹ ہونا چاہیے where eye آپ لیں اپنی eyes کو بچانا ہے ہیرین سلی والے سسٹم کو اس کے بعد carry hand tools in tool belt not in your pockets آپ نے tools جو ہے وہ proper tool میں رکھ لیں نہ کہ آپ لیں اپنی جیم میں ڈال لیں کیونکہ اگر آپ جیم میں ڈال لیں گے تو اس سے لکسار ہو سکتا ہے direct motion of sharp tools away from other employees motion of sharp tools away آپ لیں جو تیز دھاری tools ہیں آپ لیں ان سے دور کھڑے ہو کھڑے ہونا یہ لہو کہ آپ اگر کھٹر کا استعمال کر رہے تو آپ لیں ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اگر آپ ویلڈی کا استعمال کر رہے تو proper آپ نے شیلڈ پہن لی اگر اسی طرح آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اس کے بعد don't operate power tools when under the influence of strong medications are رنگ کھول آپ نے کام کے دوران کسی قسم کا کوئی لشا نہیں کر کے آنا تو جس سے سارے گھومے اور جس سے آپ کو لقصال کا سامنا کرنا پڑے اس کے ساتھ یہ ہمارے tools ہیں جو گیس ویلڈی کے دوران استعمال ہوگئے بال پیڑ ہیمر ہوتا اس کے بعد بیول سکیر ہوتا اس کے علاوہ سیڈر پنچ ہوتا چپنگ ہیمر ہوتا چیزل ہوتا سیگ لیمس ہوتے اس کے علاوہ ہمارے کٹر ہوتے ہیں جو کٹی کرنے کیلئے استعمال کر جاتے ہوتا ہے فائل ہوتی ہے فریم سکیر ہے اس کے بعد ہیکس ہے لیول ہے میلٹ ہے پیلنر ہے ہے اس کے علاوہ سکریو ڈرائیور ہے سلیج ہیمر ہے وائس ہے وائر برش ہے وگ ڈوائیڈر ہے اور ریج ہے یہ ہمارے جو ٹولز ہے اس کے اندر استعمال کر رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور گیس وینڈنگ میں ان ٹولز کا استعمال کر ہم اپنے کام بہتری سے بہتری لے سکتے ہیں اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی اس لیکچر میں آپ کی اسائنمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے جتنے بھی ٹولز پڑے ہیں آپ لے جو ٹولز ہے پرپر آپ لے بک سے اور نیٹ سے جیسے بھی ہے آپ لے پرپس جو ہے وہ آپ لے سب بیٹ کر لے ہے جو ٹولز کے یوز ہے یا پرپس ہے وہ آپ لے بتا لے ہے اور یہ آپ لے ریجسٹر کے اوپر لکھ لے رہی ہے جیسے آپ کو ساری رولز ریگولیشن بتائیں گے تو اس پرپر لیکچر کو ریڈی کر لیں تو اپنا خیار رکھیں اور اس کو لیکچر کو پر دیان کے ساتھ آپ نے سن رہے ڈھینک کی بیری بچ اوکی اللہ حافظ